پہلے کوویڈ کی چلتے مندی اور پھر خاتے برداشتوں کی مہنگائی کا اثر اب سیدھے طور پر تیوہاروں میں بھی نجر آنے لگا ہے کروچوٹ پر مہلاؤں کے شنگار اتپادوں پر بھی مہنگائی کی آنچ پہنچ رہی ہے پچھلے ورس کے مقابلے اس سال کروچوٹ پر کروچوڑیاں کاجل مہنڈی لپسٹک چننی کے داموں میں بھاری اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ پتی کی لمبی عمر کی کامنا کے لیے مہلاؤں کے اتصا میں کوئی کمی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ شہر میں خریداری کے لیے مہلاؤں کی اچھی خاصی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے کوویڈ لاکڈاؤن سے کاروبار پر بھاوت جرور ہوا تھا اس وجہ سے اب شہروں میں چوڑیاں کروچوڑیاں کروچوڑیاں مہنڈی سہیت انی وصفوں کے دام میں کافی بڑھوتری ہے مہلاؤں ہی جہاں ایک طرف بازار میں شاپنگ کے دوران بڑھتی مہنگائی سے نراش نظر آ رہی ہیں تو وہیں دوسری اور ان کے چہرے پر کروچوڑ کو لے کر ایک اتصاہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بازاروں میں ڈیٹھ سو روپے کی چوڑیاں اب دو سو اسی تک بک رہی ہیں مہنڈی کدام سو سے بڑھ کر پانچ سو لگانے والے لے رہی ہیں کروچوڑیاں بیس چھنی تیس سے چالیس روپے بک رہی ہے ہم کروچوڑ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور لکڈاؤن کی وجہ سے ریٹ انہوں نے بہت زیادہ کر لیے چوڑیاں بگیرہ سب کچھ بہت مہنگا آ رہا ہے سوان نا پہلے سے اور دن اتنا نہیں رہتا تھا ریٹ آپ تو کروچوڑ کی وجہ سے انہوں نے ریٹ بھی بڑھائے ہوئے ساتھ ہوئے لکڈاؤن کی وجہ سے ریٹ زیادہ لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے نراشہ بھی ہے تھوڑی سی یہ میرا دوسرا کروچوڑ ہے سر اور یہ جو ہے اپنی پتی کی لمبی آئیو کے لیے منائی جاتا ہے اور یہ مطلب صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو مطلب بہت ساری لیڈیز ہیں جو آج لیڈیزوں کا رش ہے مارکٹ میں مہندی لگانے آئی ہے اور اس میں عورتیں جو ہے وہ سجدی سمرتی ہے اور اپنے پتی کے لیے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے مطلب ہر چیز بہت مہنگی ہے پر برد جیسے ہر سال رکھتے ہیں تو پھر سری لیتے ہیں چاہتے ہیں کچھ صاحبی بہت زیادہ ہے میرا نام رینا ہے اور ہم کروچوڑ کی شاپنگ کر رہے ہیں یہ کہ ہر لیڈیز کے لیے بہت سپیشل ہوتا ہے اور اس میں لیڈیز بہت خریرداری کرتی ہے مطلب من چاہی جو بھی چیزیں ہوتی ہو لیتی ہے سواہاکی لیتی ہے ساری برد کے لیے لیڈیز میں بہت سا ہوتا ہے کیونکہ بہت سائی شاپنگ کرنے کو ملتی ہے برد کے لیے تو کوئی سمس ہے نہیں لیڈیز تو پھر بھی دیکھو بازار میں پورا رش ہے پوری شاپنگ ہو رہی ہے مہنگائی بھی ہے کرونا کر مہنگائی تو بہت لگ دی ہر چیز کا دامل دس بیس رو پر اوپر ہی لگ رہا ہے سب چیزوں سے کروچوڑ کا تہہار ہے اور اس میں لیڈیز سب ہی برد رکھتی ہے اور اس میں لیڈیز بہت ساری شاپنگ کرتی ہے سوٹ وغیرہ بینگلز وغیرہ یہ سب ہی کریتی ہے اور لیڈیز کے لیے تو سب سے بڑیہ کی شاپنگ کے لیے یہ سب سے اچھا تہہار مانا جاتا ہے تھوڑا ان کو شاپس کی بھول رہے ہیں کہ تھوڑا کم کر دو کم کر دو بس یہی کر کے ان سے کر کے یہی کر کے لیے رہے ہیں تھوڑا اوپر نیچے کر کے بس کروچوڑ کی اپلکش میں آئے ہیں میں چائل سے ہوں میانا پھو جائے اور کروچوڑ کی شاپنگ کے لیے آئی ایو میں سپیشل اور بس کھریداری کر رہے ہیں اچھا تو کافی ہے ہر سال لیتا ہے کہ ہم تو ہر سال لیتے ہیں اچھا تو کافی ہے وہیں سولن شہر کے بیپاریوں کی مانے تو لوگ بازار تو آ رہے ہیں لیکن بازار میں کھریداری کم ہی کر رہے ہیں سولن شہر کے چوک بازار کے بیپاری ساحل کا کہنا ہے کہ کرونا کے کارن لگے لوگ ڈاؤن میں ان کے بیزنس کو کافی نقصان ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ لوگ بازار تو آ رہے ہیں لیکن پہلی کی طرح کھریداری نہیں کر رہے ہیں فیلحال کروچوڑ کا تیوار آنے والا ہے ایسے میں مہلائیں بازار میں شاپنگ کے لیے تو پہنچ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کروچوڑ کے لیے بھی کاجل مہندی و انیوستوں کے داموں میں بیس سے تیس پرتیشت کی بڑھاتری ہوئی ہے ایک چلی بیزنس میں تو ڈاؤن پھول نہیں ہے لیکن جو لوگ ڈاؤن میں نقصان ہوا لوگوں وہ اس کو ریکاورن نہیں کر پائے ہیں لوگ کسٹمر آ رہا ہے ایسا نیکن نہیں آ رہا ہے لیکن وہ سسٹم سے آ رہا ہے تھوڑا اتنا کراؤڈ نہیں ہو پا رہا ہے اور لوگ پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں وہ کئی لوگ جو بہر لاسٹ ٹائم پہ آتے تو پہلے سے آ رہے ہیں ملابی اس بار کروا جات کے سٹارٹنگ جب پندہ دن پہلی ہو گیا ہے جو جان کسٹمر جو لینے والا اس نے لینے ہوتا ہے وہ تھوڑا بولتا ہے کہ یہ کوسٹلی ہے لیکن اس کو بھی کئی باتوں کا پتا ہے کہ جب پیٹرول اندہ مہنگا ہو گیا ہے ڈیجل کا ریٹ کیا جا رہا ہے تو مال آنے میں تو پرابلم تو ہوگی تقریبا 20% سے لے کے 30% تک جو ہے وہ انکریز ہوئے ہیں ریٹ برینڈ چیزوں گئی اور مل جو سیل والی چیزیں ہوتی تھی اس میں کیا کیا جو پیچھے بنانے والا انہوں نے اس کی کوالٹی ڈاؤن کر دی ہے ریٹ ہوئی ہے اس کی کوالٹی ہلکی ہوگی ہے ٹرانس والی چیزیں ان میں جیسے بلو ہیون کا مال جو ہم کا سندور پاوڈر سندور پہلے بیس رو بے ایمار پی کا تھا وہ تیس رو بے ایمار پی کا ہو گیا ہے 35% کے انکریمنٹ ہو گیا ہے ایمار پی ایسی بہت سی پروڈکٹ ہے جن کا ریٹ جو ہے فلکچوئیٹ ہو گیا ہے کئی لوگ تو بڑے جو ملٹینیشنل کمپنیاں وہ تو بڑے ٹیکنیکلی یوز گھتے ہیں پیٹرول کا دامرہو ڈیلی ہر دو تین ہمتے بعد ایک دور میں بڑھاتی ہے کئی ایک دم بڑھا دے رہے ہیں ٹین پرسینٹ ایسے کر رہے ہیں سائے پر اس کا بہت فرق پڑ رہا ہے کئی لوگ جو جیسے کھل کے پرچیزیں کرتے ہیں ہم کسانوی نے وہاں جا کے بلیں گے ایسا کرو تو ہمار کو تو دیکھنا چاہیے بیپاری جو ہے میرے خیال سے انڈیا میں بیپاری ایسا طبقہ ہے چھوٹے سے لیں گے بڑا جو کی ٹیکس پی کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے چاہے وہ مال لے آ رہا ہے جی ایسٹی دے رہا ہے یا کوئی اس کا ایک سپورٹ اسے ٹرانسپورٹیشن سے مال آ رہا ہے لیکن اس طرف کو بڑا کم لوگ دھیان دیتے ہیں یہ بیپاری ایسا ہے چھوٹی کرے گا تو اپنا نقصان کام کرے گا تو دیش کا ساتھ فائدہ یہ ہی چاہتا ہے اس بار کروچوٹھ لگتا ہے کہ پہلے سے بیٹر لگ جائے گا ہم تو اس میں بیٹھیں کہ اچھا رہے گا اور دوسرا ویسے بھی اب یہ لوگ ڈاؤن کے بعد سے ایسا ہو گئے انڈیا جو چھوٹی کمپنیز تھیں لپسٹک ہوگی ان میں اچھی کولیٹی کر دی ہے اب چائنہ دیکھنا بجار میں بہت بہت کم مل رہا ہے چائنیز مال بڑا کم آ رہا ہے اب اب انڈین مال بھی اچھا بن رہا ہے بجار میں ایک چلی گاؤں کے حدادی زیادہ ہے جو لوکل بجار کے لوگ ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں جیسے ہم ہی ہیں اور شاپ کی پر ہیں وہ تو نیچے امبادہ دلی مال لینے آتے ہیں گھر کا سمان ہی وہیں سے لیتے جائیں گے اور کسی اور چیز کو لینے گھر کے سوٹ وغیرہ بھی ہے لیکن جو لوکل کراؤڈ ہے جو کہ گاؤں کے لوگ ہیں اگر وہ بجار میں نہیں آتے تو سوچ لو بجار تو ختم ہے